ہیلو نمسکار دوستو آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں اور آج آپ کے لئے میں لائے ہوں عام آدمی کے بجٹ کی کار یعنی کہ اس کے بارے میں اپنے بولنے تو یہ گاڑی ہے وہ اسکوٹر اور بائیک کے دام سے بھی کم ریٹ میں ہے اور اس گاڑی کی میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں یہ دو جار سات موڈل گاڑی ہے الٹو ایلیکس اور دو جار ستائیس تک یہ رینیو ہے انسورنس اس کی تیس جنوری دو جار چوئیس تک اویلیبل ہے ایک بار اس کو میں آپ کو فرنٹ سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب آگے میں آپ کو سیڈ سے بھی دکھاتا ہوں تو دوستو آپ اب لیفٹ سائیڈ کی بات کریں تو آگے سے دیکھ پا رہے ہو اس کے ٹائر لگ بگ اپولو فورزی لائف اس میں ٹائر ڈلے ہوئے ہیں اور تیس سے چالیس پرسنٹ میرے ساتھ سے یہ ٹائر ہیں سائیڈ پروفائل کی بات کریں تو گاڑی ایک دم کلین ہے اور ادھر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک دم کھائی بھی گاڑی فیس پیچ بغیرہ نہیں ہے ڈور وائزر لگے ہوئے ہیں ویل کے بھی لگے ہوئے ہیں اور اپن چلتے ہیں گاڑی کے سائیڈ پیچھے کی اور ادھر میں پیچھے کا ٹائر بھی آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں یہ ٹائر بھی ایک دم اوکے کنڈیسن ہے لگ بھی تیس چالیس پرسنٹ ٹائر آرام سے ہیں پیچھے کی پروفائل کی بات کریں تو پیچھے بھی گاڑی ایک دم اوکے کنڈیسن ہے ڈگی وغیرہ سارا ایک دم کلین ہے کہیں بھی ریشٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اب اپنے آ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ گاڑی کی طرف تو رائٹ سائیڈ سے بھی آپ دیکھ پا رہے ہو گاڑی ایک دم ساپ شتری ہے کہیں بھی سکریچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ رائٹ سائیڈ کا ریئر ٹائر ہے وہ بھی سیم کنڈیسن میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور گاڑی میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈور وائزر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک بار رائٹ سائیڈ سے فرنٹ سے گاڑی اور دیکھا دیتا ہوں اس کا رائٹ سائیڈ کا فرنٹ کا ٹائر ہے وہ بھی سیم پوزیسن میں ہے سارے چاروں ٹائر ہیں وہ اپولو فورجی لائف ٹائر ہیں یعنی کی گاڑی دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے بہت ہی ساپ شتری یہ گاڑی ہے ایک دم چھت وغیرہ ساری ایک دم کلین ہے اس گاڑی کی اور جیسا کی جانتے ہیں کہ آلٹو تو بہت ہی لوگ پری یہ گاڑی ہے اور ایک ہر آدمی کے بجٹ کی کار ہے اب تھوڑی آپ کو میں اس گاڑی کی اندر کی پروفائل بھی دیکھا دیتا ہوں جیسا کی دوستو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ گاڑی جیسے بہار سے ایک دم اچھی کنڈیسن میں ہیں اسی پرکار گاڑی اندر سے بھی بہت ایک دم کلین ہے سیٹ کور بغیرہ میٹنگ بغیرہ اس میں لگے ہوئے ہیں آپ انٹیریئر اس کا دیکھ سکتے ہو میوجک سسٹم بھی اس میں لگا ہوئے ہیں یعنی کہ گاڑی لینے والے کو کوئی کسی پرکار کا اس میں آگے کوئی کھڑچہ نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو میں پچھے سے بھی یہاں پر دیکھا دیتا ہوں اور پچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر گیس ٹینک لگا ہوئے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو کی گیس ٹینک اس میں اپروڈ ہے آٹی اپروڈ اور اب ایک بار میں مین چیز اس کی دکھا دیتا ہوں کہ گاڑی کتا کلومیٹر لگ بگی ہے چل چکی ہے تو اس کا من سوچ اون کرتے ہیں اور آپ دوستو دیکھ پا رہے ہوں گے میٹر میں کی گاڑی ہے وہ 88,100 85 کلومیٹر کے آس پاس چل چکی ہے اور اب میں ایک بار اس گاڑی کا بونٹ ہے وہ بھی کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں انجن ہے بونٹ کی کنڈیشن یہ ہے ڈسٹنگ لگی ہوئی ہے انجن کو دویا نہیں گیا ہے واقعی گاڑی ایک دم ہوکے کنڈیشن ہے یادی آپ اس گاڑی کو خریجنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے نمبر ڈال سکتے ہو ہم آپ سے زلدی شپرن کریں اور اس گاڑی کو بتا دوں گاڑی یہ نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہے اور اس گاڑی کا اپنے کلر ہے وہ اڑاوا تھا یعنی ڈاؤن تھا اس کے کارن ہم نے اس گاڑی کے پوری گاڑی کے باہر سے پینٹ کیا ہے یادی ویڈیو اچھا لگا ہو جانکار یہ اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بہت بہت دنیواد موسیقی